السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی پیارے دوستو آج آپ دوستوں کے لئے بہت ہی مایہ ناز نسکہ لے کر حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ بنائیں اور کام میں لائیں خوراکی اور پشاکی دونوں کام کرے گا پیارے دوستو آپ نے نیلے پارے کی بہت سی گولییں سنی ہوں گی بنائی بھی ہوں گی دیکھی بھی ہوں گی مگر میرا طریقہ کار بہت مایہ ناز ہے کافی دوستو نے یہ گولیاں تیار کی بھی ہیں ایک بزرگ سے ملی تھی اور میں نے اس سے بہت سے کام لی ہے امید کرتا ہوں آپ کے بھی بہت کام آئے گی تو چلتے ہیں دوستو نسکہ کی طرف نیلے پارے کی گولی مایہ ناز تو پیارے دوستو آپ نے کڑا ہی لینی لوہے کی لوہے کی کڑا ہی ہو کسی اور دات کی نہ ہو وہ ساب شدہ ہو اس میں گی وغیرہ نہ لگا ہو اب اس کڑائی میں نیلہ سفوب شدہ ایک پہو بچھا دیں اس کے اوپر ایک پہو پارہ ڈال دیں ساب شدہ پہلے مصفی کر لینا ہے اس کے بعد ڈالنا ہے مصفی شدہ پارہ جب آپ ڈال دیں گے تو اس کے اوپر ایک پہو نیلہ اور بچھا کر ہاتھوں سے تھوڑا سا دبا دیں اب اس کو اچھی طرح دبانے کے بعد تریفلا لیں ایک پہو ہریڑ ایک پہو آملہ ایک پہو بھیڑا یہ گھٹھلی کے بغیر پہو پہو اس کو دہ دڑ کر لیں اچھی طرح دہ دڑ کرنے کے بعد مل مل کا کپڑا لیں اور اس میں پوٹلی بنا لیں پوٹلی نرم ڈیلی ڈیلی بنانی ہے کہ وہ نیلے کے اوپر مکمل طور پر آ جائے نیلہ ڈھاک جائے اس کے بعد ایک پہو فٹکڑی صفوف شدہ ایک پہو سواگا خام صفوف شدہ ایک پہو کلمی شورہ وہ بھی صفوف کرنا ہے اصلی کھانا ساز ہو عام کلمی شورہ نہ ہو ورنہ مجھے گھلہ نہ کرنا اور ایک پہو ٹھیک لی نشادر اچھی والا یہ چاروں چیزیں بریق صفوف کر لیں اور اس پوٹلی کے اوپر ڈال دیں جب پوٹلی کو اوپر ڈال دیں اب پانچ کلو پانی تول کر سادہ پانی عام پانی لینا ہے سادہ اس کڑائی پہ ارام ارام سے ڈال دیں اور کڑائی کو آگ پر رکھ دیں درمیانی آگ جلا دیں جب پانی خوشک ہوتے ہوتے ایک کلو رہ جائے تو پانچ کلو پانی اور ڈال دیں پھر آگ جلتی رہ گی جب آدھا کلو کلو رہ جائے تو پانچ کلو اور ڈال دیں اسی طرح چھیں عمل کرنے یعنی کہ تیس کلو پانی آپ نے خوشک کرنا ہے جب تیس کلو پانی خوشک ہو جائے آخری بار آدھا کلو کلو رہ جائے تو اس کو آگ باندھ کر دیں اور اس کو تھنڈا ہونے دیں جب تھنڈا ہو جائے تو پوٹلی نکال کر تریفلے باری بار رکھ دیں اور پارا کو دھونا شروع کر دیں اتنا دھویں کہ سیاہی ختم ہو جائے اس کے بعد پارا کو کسی کھرڑ میں ڈال دیں اب پارا کو پھر دوبارہ سادہ پانی سے کھرڑ کرنا شروع کر دیں جب دیکھیں کہ سیاہی نہیں ہے تو اس کو دھو کر ساف کر لیں اس کے بعد ایک پوٹ سادہ پانی لیں اور ایک شٹانگ تیزاب گندک لیں اب تھوڑا تھوڑا ڈال کر پچاس چاس ساٹھ ساٹھ کرام ڈال کر تیزاب کو دوبارہ رگڑائی شروع کر دیں دھونا شروع کر دیں مقصد یہ کہ اس میں سیاہی نہ رہے یہ بالکل مکمل صاف ہو جائے گا اب اس پارا کو اچھی طرح دوسرے پانی سے دھو کر جزابیت ختم کر دیں اور اس کی آدھا آدھا تولہ تولہ کی چھینچے ماشے کی تین تین گرام کی گولیاں بنا لیں جیسے آپ استعمال کرنا چاہیں اگر دابو میں پکانا چاہیں تو تولہ تولہ کی بنا لیں آدھا آدھا تولہ کی بنا لیں اگر موں میں رکھنے کے لئے بنانی ہے تو تین گرام کی گولی کافی ہوگی جو موں میں رکھنے کے لئے اس میں دھگا پر رو لیں اور لیمو کا پانی اور دھتورے کا فال کا پانی سرکہ اصلی والا انگوری تینوں میں ڈبو دیں تو زیادہ فادیت ہے اگر ان میں کوئی بھی آپ کو میز سر ہو تینوں میں سے ایک بھی میز سر ہو تو دو تین دینے اس میں پڑا رہنے دیں گولی آپ کی سخت ہو جائے گی اور دوستو آپ کو ایک بتاؤں یہ رنگین گولی ہوگی آپ اس کو کسی بھی اچھے دابو سے پکا لیں انشاءاللہ رنگین ہوگی اور کام آنے والی چیز ہے جو دوستے اس کو جانتے ہیں وہ اس سے اچھی طرح کام لے سکتے ہیں اور مجھے دعائیں دیتے رہیں گے بنائیں اور کام میں لائیں دوستو یہ بہت ہی خفیہ نسکہ تھا بہت ہی مشکل سے لیا تھا آپ دوستوں کو ازرائیں دے رہا ہوں اب میرا حق بنتا ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں سبسکرائب کرنے والے دوستو بیل آئے کے کان کی گھنٹی ضرور دبایا کریں تاں کہ فورا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں کہ کسی دوست کے کام آئے تو پہرے دوستو پکانے والے دابو میں پکا لیں اور اپنے کام میں لائیں اور کمزوری کے لیے روزانہ گولی آدھا کلو دودھ میں پکائیں جب ڈیڑ پودود رہ جائے تو اس کو پی لیا کریں گھوڑوں جیسی طاقت اور انتشار بے انتہا اور کوہ اتباہ کا خزانہ ایک ماہ استعمال کرنے پر آپ کو حاصل ہو جائے گا اگر اس ویڈیو پر ملین کی صاحب سے ویور آتے ہیں تو میں انشاءاللہ ایک اور چاندی پارا کی گولی بتاؤں گا جو بہت ہی کارامد ہے رنگین بھی ہوگی کایا بھی رنگے گی اور مایا بھی رنگے گی یہ آپ دوستوں پر مناصر ہے کہ کتنے کمنٹس آتے ہیں جتنے کمنٹس آئیں گے اس گولی کی طلب کوئی کرے گا تو انشاءاللہ میں چاندی پارا کی مایا ناز گولی بھی ضرور بتاؤں گا آپ دوستوں کا خادم آپ دوستوں کا بھائی حکیم تارک جوید فرام فیصلباد اکسیر کشتہ گر و مہرد مکیات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ